اسلام علیکم ناظرین اے اینڈ اے فوڈز میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے کھوئے والا گجریلا گاجر کا حلوہ تو عام طور پر بزاروں سے مل ہی جاتا ہے پر جو گجریلا بنتا ہے وہ گھروں میں ہی تیار کیا جاتا ہے اسے بہت سے طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے لئے کچھ ڈیفرنسہ لے کر آئیں تو اس لئے ہم لے کر آئے ہیں کھوئے والا گجریلا تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم اپنے فلیم کو کرتے ہیں آن اور اس پر رکھیں گے دودھ دودھ میں نے تین کیجی لیا ہے اور اسے ایک اوبال لانے تک پکاتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہیں ایک کپ چاول جس کو میں نے پانچ گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا اور ان کا پانی نکال لیا ہے ایک کپ چینی ہے میرے پاس اور آدھا گلو کے قریب گاجر ہیں جن کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے اور آدھا کپ ہمارے پاس کھویا ہے تو دودھ کو ایک بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اور اسے اب دو سے تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے چاولوں کو ہم نے پانی میں پہلے بوائل نہیں کیا اسے دودھ میں ہی پکنے دیں گے چاول ہمارے پکنا شروع ہو گئے ہیں اس میں اب ہم گاجر بھی ایڈ کر دیں گے اور گاجر اور چاول کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ان کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک دودھ خشک نہ ہو جائے اور بیچ بیچ میں ہلاتے رہیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چاول اور گاجر پکنا شروع ہو چکے ہیں اب یہاں پر آکر ہم اپنے فلیم کو تھوڑا کم کر دیں گے اور اسے لو فلیم پر پکائیں گے اب دیکھیں چاول اور گاجر اس میں اچھے سے پکنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسان ہو اور انہیں تین سے چار منٹ اور پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنے اچھے سے بابلز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور چینی کا پانی خوشک ہونے تک اسے پکائیں گے کیونکہ چینی اس میں جائے گی اور پانی چھوڑ دے گی اور یہ پھر سے دیکھیں یہ پتلا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسے گاڑا ہونے تک پکائیں گے اب دیکھیں دوبارہ سے اس میں گاڑا پان ہونا شروع ہو گیا ہے اب جو ہمارے پاس آدھی پیالی کھویا تھا وہ ڈالیں گے اس میں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے کھوئے کے ساتھ تو گجریلا تو ہمارا تقریباً تیار ہوئی چکا ہے تب تک آپ ہماری ویڈیو کو کریں لائک اور ہمارے چینل کو کریں سبکرائب تو گجریلا ہمارا تیار ہو چکا ہے بلکل اب ہم کرتے ہیں فلیم کو آف اور اسے ڈش میں ڈالتے ہیں تو چلیں اسے ہم بال میں ڈالتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی ایسے چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا زبردستہ ہمارا کلر بھی اس کا آیا ہے اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے دیکھنے میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میں بہت اچھا لگ رہا ہوگا تو اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ گجریلا اچھا لگا ہے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقا